ہلو بچوں آج ہم لیسے نمبر ٹویل میں ابو خان کی بکری پڑھیں گے جس کو ڈاکٹر زاکر حسین نے لکھا ہے اس کے بعد سب سے پہلے ہم مرکزی خیال پڑھیں گے مرکزی خیال اس کہانی میں ڈاکٹر زاکر حسین نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آزادی کو حاصل کرنا چاہتے چاہیے غلامی میں چاہے جتنی آزائش آسائش ملے جینا پرکیف نہیں ہوتا آدمی ہو کے جانور آزادی سے اپنی مرزی کے موفق جینا چاہتے ہیں اس کہانی میں بکری آزادی کی علامت ہے اور بھیڑیا ظلم کی علامت ان میں ٹکراؤ اور ہار کر جیتنے اور جیت کر بھی ہارنے کے عمل کو بڑے ہی امدہ طریقے سے پیش کیا گیا ہے اب لیسن سٹارٹ کریں گے بچوں ہمالیا پہاڑ کا نام تو سنا ہی ہوگا اس سے بہت بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے اس سے بڑا پہاڑ دنیا میں کوئی نہیں ہے ہزاروں میل چلا گیا ہے اس پہاڑ کے اندر بہت سی بستیاں بھی ہیں ایسی ہی ایک بستی الموڑا بھی ہے اس پہاڑ میں بہت سی بستیاں ہیں وہاں پر ایک بستی ہے جس کو الموڑا کہتے ہیں الموڑا میں ایک بڑے میاں رہتے تھے جن کا نام تھا ابو خان انہیں بکریہ پالنے کا بہت شوق تھا اکیلے آدمی تھے بس ایک دو بکریہ رکھتے دن بھر چرتے چراتے پھرتے ان کے عجیب و غریب نام رکھتے کسی کا کلو کسی کا منگیا کسی کا گوجری کسی کا کلمہ ان سے نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے رہتے شام کے وقت بکریہوں کو لے کر گھر میں باندھ دیتے الموڑا پہاڑی جگہ ہے اس لئے ابو خان کی بکریہ بھی پہاڑی نسل کی ہوتی تھی یعنی تصویر میں نظر آرہا نا بچھو ابو خان اور بکریہ نظر آرہا نا ابو خان بے چارے تھے بڑے بدنصیب ان کی ساری بکریہ کبھی نہ کبھی رسی توڑا کر رات کو بھاگ جاتی تھی پہاڑی بکری بندے بندے گھبرا جاتی ہے یہ بکریہ بھاگ کر پہاڑ پر چلی جاتی تھی وہاں ایک بھیڑیا رہتا تھا سمجھ جا رہا وہ انہیں کھا جاتا تھا مگر عجیب بات ہے نہ بھیڑیا کا ڈر نہ ابو خان کا پیار نہ شام کے دانے کا لالاج ان بکریوں کو بھاگنے سے روکتا تھا کیوں مل تو سب کو آزادی پسند ہے نا تو یہاں پر بھی بکریہ آزاد رہنا چاہتی ہے اس لئے وہ پہاڑ پر بھاگ جاتی تھی اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ پہاڑی جانوروں کے مزاز میں آزادی کی بہت محبت ہوتی ہے یہ اپنی آزادی کسی خیمت پر دینے کو راضی نہیں ہوتے مصیبت اور خطروں کے باوجود آزاد رہنے کو آرام وہ آسائش کی خواہد سے اچھا جانتے ہیں سب لوگ آرام پسند اور آزاد رہنا چاہتے ہیں جہاں کوئی بکری بھاگ نکلی اور ابو خان بیچارے سر پکڑ کر بیٹھ گئے ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ہری ہری گھانس میں میں انہیں کھلاتا ہوں شام کو دانا دیتا ہوں مگر یہ کم بخت نہیں ٹھائرتی اور پہاڑ میں جا کر بھیڑیے کو اپنا خون پلانا پسند کرتی ہے جب وہ بہار پر چلی جاتی ہے تو کیا کرتا ہوں اس کو بھیڑیا چیر پھاڑ کر کھا لیتا تو ابو خان وہی کہہ رہے ہیں بھیڑیا کو اپنا خون پلانا پسند کرتی ہے لیکن یہاں پہ آرام سے نہیں رہ سکتی جب ابو خان کی بہت سی بکریوں بھاگ گئی تو وہ بیچارے اداس ہوئے اور کہنے لگے اب بکری نہ پالوں گا زندگی کے تھوڑے دن اور ہے بے بکریوں ہی کے کٹ جائے گی مگر تنہائی بری چیز ہے تو کوئی بھی انچان تنہ نہیں رہ سکتا بچوں تھوڑے دن ابو خان نے اس لئے ابو خان بھی تنہ نہیں رہ سکے تھوڑے دن بعد کیا کیا وہ بھی پھر بکری لے آئے تھوڑے دن ابو خان بے بکریوں کی رہے مگر نہ رہا گیا ایک دن کہیں سے ایک بکری خرید لائے یہ بکری ابھی بچہ ہی تھی ابو خان نے سونچا کہ کم عمری بکری پالوں گا تو شاید ہل ہل مل جائے اور اسے جب پہلے ہی سے اچھے اچھے چارے دانے کی عادت پر جائے گی تو پھر یہ پہاڑ کا روح نہ کرے گی پھر یہ نہیں بھاگے گی یہ سونچ کر انہوں نے ایک بکری کے بچے کو لے آئے یہ بکری تھی خوبصورت رنگ اس کا بلکل سفید تھا بال لمبے لمبے تھے چھوٹے چھوٹے کالے سنگھ ایسا معلوم ہوتے تھے کہ کسی نے کالی لکڑی میں کوپ محنت سے تراش کر بنائے ہیں وہ بکری اتنی خوبصورت تھی لال لال آنکھیں تم دیکھتے تو کہتے ارے یہ بکری تو ہم نے لے لی ہوتی یہ بکری دیکھنے ہی میں اچھی نہ تھی مزاز میں بھی بہت اچھی تھی پیار سے ابو خان کے ہاتھ چارتی تھی دودھ چاہے تو کوئی بچہ دھولے نہ لات مارتی تھی نہ دودھ کا برطن گراتی تھی سمجھ لانو جو ابو خان بس اس پر عاشق ہو گئے تھے اس کا نام چاننی رکھا تھا اور دن بھر اس سے باتیں کرتے رہتے تھے کبھی چچا کسیٹے خان کا خصہ اسے سناتے تھے ابو خان یہ سوچ کر یہ بکریوں شاید میرے تنگ آنگن میں گھبراتی ہے اپنی اس بکری چاننی کے لیے نیا انتظام کیا تھا وہ جو چھوٹی بکری کو لے آئے تھے ابو خان اس کا نام انہوں نے چاننی رکھا اس کے لیے اچھے سے انتظام کیا گھر کے باہر ان کا ایک چھوٹا سا کھیت تھا اس کے بیچ میں چاننی کو بانگتے تھے اور رسی بہت لمبی رکھتے تھے کہ خوب ادھر ادھر گھوم سکے اسی طرح چاننی کو ابو خان کے یہاں خاص زمانہ گزر گیا اور ابو خان کو یقین ہو گیا کہ آخر ایک بکری تو مل گئی اب یہ نہ بھاگے گی سمجھ میں آرہا بچوں ان کا یہ خیال تھا مگر ابو خان دھوکے میں تھے آزادی کی خواہش اتنی آسانی سے دل سے نہیں مٹتی ہے نا بچوں سب آزاد رہنا چاہتے خائد میں کوئی بھی رہنا نہیں چاہتا پہاڑ اور جنگل میں رہنے رہنے والے آزاد جانوروں قدم میں بھی انہیں چین نصیب نہیں ہوتا خائد سب ایک سی تھوڑے دن کے لیے چاہے دھیان بڑھ جائے مگر پہاڑ اور جنگل یاد آتا ہے اور خائدی اپنی رسی تڑھانے کی فکر کرتا ابو خان کا خیال تھا خیال ٹھیک نہ تھا کہ چاننی پہاڑ کی ہوا بول گئی ہے ایک دن صبح صبح جب سورج ابھی پہاڑ کے پیچھے ہی تھا چاننی نے پہاڑ کی طرف نظر کی مو جو جگالی کی وجہ سے چل رہا تھا رک گیا اور چاننی نے اور چاننی نے دل میں کہا وہ پہاڑ کی چوٹیاں کیسی حسین ہیں وہاں کی ہوا اور یہاں کی ہوا کا کیا مخابلہ پھر وہاں اچھلنا کھنا اور ٹھوکرے کھانا اور یہاں ہر وقت بندے رہنا گردر میں آٹھ پہر یہ کمبخت کمبخت رسی ایسے گھروں میں گھدے اور خچر ہی بھلے چگلے ہم بکریوں کو تو بڑا میدان چاہیے چاننی کہہ رہی تھی سوچ رہی تھی خچر یعنی بچوں گدے کی طرح ہیٹ کا ہی رہتا ہے لیکن وہ گھوڑا رہتا ہے گدے کی طرح ہیٹ کا رہتا ہے اس کو خچر کہتے ہیں بچوں آج یہیں تک لیسن ختم کریں گے نیکس ٹیم ہم آگے کا لیسن کمپلیٹ کریں